حمدللہ صاحب سے پہلے پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں حامد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں حامد صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں حامد صاحب جو اس وقت صورتحال ہے پہلے تو سب سے سٹارٹ اسی سے کرتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کو اس سیاسی معاملے کے اندر پڑھنا چاہیے تھا یا نہیں پڑھنا چاہیے تھا دیکھیں سپریم کورٹ کو اس سیاسی معاملے میں تو نہیں پڑی ایک آئینی معاملہ ہے کیونکہ آئین بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ جب کوئی اسیملی ڈیزول ہوتی ہے تو نوے دن میں الیکشن کرانے پڑتے ہیں یہ آئین کا تقاضہ ہے یہاں اور آئین جو ہے ہم سب کا آئین ہے اس میں کسی مخصوص سیاسی جماعت کا آئین نہیں ہے مخصوص شخصیات کا آئین نہیں ہے بلکہ سارے ملک کا آئین ہے اور ہم سب پر پابندی ہے کہ ہم اس آئین پر عمل درامت کریں یہ سپریم کورٹ تو اس پر مجبور ہوئی سوہ موٹر لینے پر جب اتنے دن گزر جانے کے بابجود نہ کوئی الیکشن شیڈیول دیا الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں میں نہ ہی کوئی جو ڈیٹھ دی گئی الیکشن کی جو کہ گورنرز پر لازم تھی تو یہ جب آئین کی خلاف وردی نظر آئی ایک مہینہ گزر جانے کے بابجود بھی تو پھر سپریم کورٹ مجبور ہوئی کہ وہ سوہ موٹر اس کا نوٹس لے اور پوچھے حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے کہ بھئی آپ کے کیا ارادے ہیں آپ کے سامنے آئین کی ایک واضح تقاضی ہے آپ کیوں نہیں پورا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک آئین کی عملداری کے لیے انہوں نے نوٹس لیا کوئی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کی سر نوے روز کے اوپر تو کوئی بہام ہے ہی نہیں ہے نا نوے روز تو کلیارٹی تھی کیا الیکشن کا شیڈیول اسی طریقے سے سپریم کورٹ کو جاری کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ مجبور ہوئی کہ وہ جاری کرے کیونکہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن پر یا دباؤ ہی ہے ان کی نیت نہیں ہے الیکشن کرانے کی اس لئے وہ شیڈیول نہیں دے رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے خود الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب وقت اتنا گزر چکا ہے کہ پورے نوے دن کے اندر شیڈیول پورا نہ ہو سکے جس کی ریکوارمنٹ تھی شیئی 52-54 دن کا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اتنی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے کہ اگر پورے نوے دن میں نہ ہو تو نوے دن کے جتنے قریب ہو سکے اتنے دنوں میں اس کو پورا کیا جائے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے تیس اپریل کی ڈیڑ دی تھی اس کو دے دی تھی کہ ہاں آپ تیس اپریل تک شیڈیول آپ کا پورا ہو سکتا ہے شیڈیول پورا کر لیں تو اس شیڈیول کے بارے میں دینے کی بات نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ شیڈیول کیا ہوتا ہے ماضی میں کیا شیڈیول رہا ہے کتنے دنوں کا شیڈیول ہوتا ہے لہٰذا سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا کہ جو شیڈیول دیا جاتا ہے اس کو ان دنوں میں مکمل کر دیجئے گا اسی طرح بعد میں جب پھر اس کے اوپر عمل درامت دی ہوا تو پھر ایک امپلیمنٹیشن کی درخواست کے اوپر انہوں نے پھر کہا کہ چلیے اگر تیس اپریل تک نہیں تو چوہوہ مہی تک کلنے تو وہ تو ہر طرح سے گنجائش پیدا کی ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی لی بھی اور حکومت کے لیے کہ ان کے حکامات پر اور آئین کی عمل داری پر قائم رہے